بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز میں ویلکم کرتی ہوں آپ کا اپنے یوٹیوب چینل ڈریسنگ مینیا پر آج میں آپ کو ایک مزید شورٹ کی ڈیزائننگ سکھا رہی ہوں یہ لیسز آپ دیکھ رہے ہیں شورٹ پیس کی تھوڑی سی کٹنگ میں کر چکی تھی میں نے سوچا آپ کو دکھاؤں کہ میں کیا ڈیزائن کرنے جا رہی ہوں اس کپڑے کی ساری ڈیٹیلز میں آپ کو بتاتی ہوں امید ہے وہ لوگ جو نیو بیگنرز ہیں ان کے لیے کافی ہیلپفل ثابت ہوگی یہاں پہ میں اس شورٹ کے حوالے سے جو مین چیزیں ہیں وہ آپ کو سٹیچ کر کے دکھاؤں گی اور جو چیزیں میں اپنے پریویس ویڈیو میں سٹیچ کر چکی ہوں وہ میں آپ کو لنکس دسکرپشن باکس میں دے دوں گی تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ یہ کھاڑی کا لون کا ٹو پیس ڈریس تھا جس کے لیے شورٹ کے لیے 2.5 میٹر مجھے کپڑا دیا گیا ہے اور سٹیفز کے لیے 0.75 یعنی پونگرز کپڑا لائدہ سے دیا گیا تھا تو پہلے میں آپ کو سٹیفز کھول کے دکھاتی ہوں ایک طرف پرنٹ ہے ایک طرف سادہ ہے سٹیفز کا ڈیزائن بھی اس کے اندر ایڈ ہے اچھا جناب اب یہ اوورال پرنٹ جو ہوتا ہے رننگ پرنٹ ہوتا ہے اس کے سائٹ پہ ایک بورڈر ہے دھائی گرز کا وہ سارے کا سارا میں کٹ کر کے نکال رہی ہوں کٹ کر کے کیوں نکال رہی ہوں جب میں آگے بورڈر کو پریس کروں گی تو آپ کو نظر آئے گا کہ اس میں ترچھا پن پرنٹنگ میں ہوتا ہی ہے شورٹ کے فرنٹ کے لیے میں نے 38 انچز پر جتنی چڑھائی کپڑے کی بچی ہے بورڈر کٹ کرنے کے بعد وہ ڈبل فولڈ کر کے بچھا لیا ہے سیم یہی چیز میں نے بیک کے لیے کی ہے اب بیک کو میں لمبائی تو میں نے چڑھائی کٹ کی ہے لیکن چڑھائی اپنی شورٹ کے حساب سے کٹ کروں گی فرنٹ سے یہ شورٹ انگر کھانوما ہے اس لیے میں نے چڑھائی پوری رکھ لی لیکن بیک سے جتنی شورٹ کی چڑھائی چوک فولڈنگ کے بعد بنتی ہے وہ میں یہاں پہ کٹ کرنے جا رہی ہوں یہ دیکھئے اب یہاں میں آپ کے سامنے بیک کا پیس پریس کر کے فولڈ کر کے آپ کے سامنے بچھا کے رکھ دیا ہے اوپن سائٹس میری طرف ہیں سیم اسی طریقے سے ڈیزائن کا لحاظ رکھتے ہوئے فرنٹ کے پیس کو میں اس کے اوپر بچھا دوں گی بیک کا پیس یہاں پہ میں نے ایک انچ زیادہ رکھا تھا کیونکہ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اتنے بارڈرز بچ جائیں گے کہ بارڈر پر لگیں تو جناب فرنٹ جو ہے وہ پانچ انچ ایکسٹرا ڈبل فولڈ میں میرے پاس ہے اب اس کو اس طریقے سے پلیس کیا ہے میں نے کہ یہ جو پانچ انچ ایکسٹرا کپڑا تھا سنٹر سے اسے میں نے جانبوچ کے فولڈ کر کے اوپر رکھ دیا ہے تاکہ اس کی کوئی غلطی کی گنجائش ہی نہ رہے اس کے بعد میں اپنی شرٹ کی تمام فٹنگ جو ہے اس کے نشانات لگاؤں گی یہ چیزیں میں آپ کے سامنے کر کے دکھا رہی ہوں ڈیٹیلز میں اس لئے نہیں بتا رہی کہ آلرڈی ایک ویڈیو میری اس چینل پر موجود ہے دکھانا مقصد یوں ہے کہ آپ سے اس طرح کی کٹنگ کر دھوے کوئی غلطی کی گنجائش نہ ہو اچھا جناب یہاں پہ ساری میں مارکس لگا لیتی ہوں اور جیسے یہ مارکس کمپلیٹ ہوں گے اس کی کٹنگ کر لیتے ہیں پھر اس کی ہم سٹریچنگ سٹارٹ کریں گے تو جناب یہاں پہ یہ ہو چکی ہے اس کی ساری کی ساری ٹریسنگ اب اس کی کٹنگ کے لیے بیک کا پیس پہلے کٹ کروں گی اور اس طریقے سے اسے میں کٹ کر رہی ہوں اور بیک کے پیس کے اوپر پہلے نیشانات مارک کر لوں گی پھر اس کے بعد فرنٹ کے پیسز کو اس سے الہدہ کرنے کے بعد فرنٹ کے آرم ہول کی کٹنگ کروں گی اگر آپ کو میرے پیچھے بیک گراؤن میں نوائز محسوس ہو رہا ہے تو پھلیز آوائیڈ دیس اب یہاں پہ فرنٹ کا جو پیس فولڈ کیا ہوا تھا اسے اوپن کرنے کے بعد سنٹر سے کٹ کر لینا ہے ابھی بھی وہ پانچ انچ کا حصہ بیک کی طرف فولڈ ہے بیک کا حصہ سائٹ پہ کر دیا ہے فرنٹ کے دو پیس ہو چکے ہیں ہمارے پاس گلے کی چڑھائی میں نے رکھنی تھی ساڑے تین انچ لیکن میں تین انچ پہ مارک لگا رہی ہوں کیونکہ ہاف انچ فولڈ ہوگا گلے کی گہائی رکھی ہے میں نے تھرٹین انچز کے قریب اب وہ تین انچ کے مارک ہی اوپر میں ایک سٹریٹ لائن ڈراؤ کروں گی مختلف مقامات پر نشانات لگانے کے بعد اور یہ ترچھاپن آپ کی ٹوٹلی مرضی ہے آپ اسے بہت زیادہ کرو یعنی بلکل سٹریٹ وی بنانا چاہتے ہیں تھوڑا سلانٹ وی بنانا چاہتے ہیں یہ وی شیپ ٹوٹلی آپ کے پر ڈپینڈ کرتی ہے یہاں پہ آکے میں آپ کو واضح کر دوں میں ایک اچھی ٹرک آپ کو سکھانے والی ہوں کہ آپ نفاسد سے کپڑے کیسے سٹیچ کر سکتے ہیں وہ میں آپ کو ابھی ویدن سیکنڈز بتاتی ہوں اچھا جناب نشانات تو میں نے لگا لیے یوں ترچھا ویسے ہی جو ترچھان اوپر سے آ رہی ہے وی کی اس کے حساب سے کر لیا ہے اب یہاں پہ میں جو یہ وی آ رہا ہے اس کو تو میں ایز اٹیز کٹ نہیں کروں گی اس میں ہاف انچ کا مارک رکھتے ہوئے وی کی سائٹ پہ ایکسٹرا مارک لکھوں گی لیکن گلے کی سائٹ پہ آپ کو یاد ہوگا میں نے تین انچڑائی پہ مارک لگایا ہے it means I have already left their ہاف انچ مارک فور سوئن تو یہ پیس جو سنٹر سے نکلا ہے اسے ضائع نہیں کرنا اب جو سائٹ سے پٹی بچیوی ہے اسے بکرم کے اوپر پیسٹ کر لینا ہے جو مین مین کام کرنے والے ہیں میں ساتھ ساتھ آپ کو بتا رہی ہوں یہ بکرم زیرو نمبر کی ہوتی ہے ہارڈ نہیں ہوتی ہے لیکن یہ کہ کپڑے کو بہت فائن سوئنگ افیکٹ دیتی ہے تو آپ لوگوں نے اسے اچھے سے پیسٹ کرنا ہے اس کے بعد اسے بکرم کے ساتھ ساتھ کٹ کر لینا ہے اچھا یہ ہے کہ زیرو کا بکرم پائن دس گز لے کے اپنے پاس رکھیں جوڑ جوڑ لگانے سے بہتر ہے کہ آپ کے پاس ہو اچھا اب اس پٹی کا چونکہ بارڈر چوڑا ہے اس کو میں دو حصوں میں ڈیوائٹ کر رہی ہوں دو حصوں پر مختلف جگہ پر لگے گا تو خوبصورتی آئے گی اب جتنا پورشن مجھے اس کا دکھانا ہے اتنا دکھانے کے بعد جو ایکسٹرا ہے اس کو بیک کی طرف میں نے پریس کر لینا ہے اور گلو وائٹ جرمن گلو بھی مین چیز ہے آپ کے پاس ہونے شاہی ہے یو ایچ یو میرے لیے فیل ہو چکی ہے اچھا جی اب یہاں پہ میں اسے پیسٹ کر رہی ہوں اور اسے پریس کر رہی ہوں اسی طریقے سے میں نے دوسری پٹی بھی تیار کر لی ہے دیکھئے اب یہ ایک پٹی رائٹ پہ لگے گی ایک لیفٹ پہ لگے گی سلیوز پہ کئی کام آئے گی بیک کے باٹم پہ کئی کام آئے گی تو میں نے ایسا کیوں کیا دیکھئے یہاں پہ میں نے آپ کے سامنے فرنٹ کے دونوں پیس بچھا کے رکھ دیئے ہیں یہ اس طریقے سے اوور لیپ ہونے ہیں یہ آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ نے کون سی پٹی کی دھر لگانی ہے اب میں یہ جاری ہوں کہ لیس یہ پٹی گلے کی پوری فنشنگ ایک سلائے میں کام ہو تو گوڑ سے ویڈیو یہاں سے دیکھئے یہ کلف سپری ہے گلو ہے میں آپ کو ٹیکنیکس بتا رہی ہوں جو آپ کو اچھی لگتی ہے وہ کیجئے سب سے پہلے یہ جو کٹ ہے اس میں ترچان میں کٹ لگانا ہے ہاف انچ کے مارک پہ سیدھی طرف یہ فرنٹ والے پیس کا سیدھا ہی ساپر کی طرف ہے عمومن ہم لوگ بیک کی طرف کپڑا موڑتے ہیں اس دفعہ ہم فرنٹ کی طرف موڑیں گے اب یہ فرنٹ کی طرف موڑ کے اس کے اندر آپ کے پاس گلو ہے تو جسٹ گلو لگا کے اس طرح کریں گے تو یہاں سے سٹریف ہو جائے گا لیکن یہ سٹارچ والا جو آپ کے پاس سپری ہے یہ ایزیلی ٹوہنڈرڈ این فیفٹی روپیز کا اوویلیبل ہے مارکٹ سے ایک لے کے رکھ لیجئے میرے کہنے پہ کلر والے کپڑوں پہ بھی لگائیں گے بہت اچھا سٹارچ ہوتا ہے اس کے چھیٹے جیسے وائٹ وائٹ کے آتے مو نہیں آئیں گے سٹارچ لگانے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ میں نے پٹی بھی لگانی ہے ابھی اور ساتھ میں میں نے اس کے لیس بھی لگانی ہے تو مجھے سٹیفنر چاہیے بکرم میں نہیں لگا رہی کیونکہ کپڑا بیک سے پلٹ کے سامنے آرہا ہے تو بکرم سے فنشنگ یہاں نہیں آنے والی ہے تو اب یہ دیکھیں یہ ترچھوالا حصہ بھی میں نے آدھا انچ فولڈ کرنے کے بعد اس سے یوں پریس کیا ہے ترچھان کو کھچانا نہیں ہے کھچاؤ نہیں دیجئے گا بہت پیار سے رک رک کے کام کر رہے ہیں اس شرٹ کو سیتے ہوئے مجھے پورا ایک دن لگا ہے دیکھیں یہاں پہ بھی میں سٹیفنر دے رہی ہوں یعنی سٹارچ یہ وہی کلف ہے ٹھیک ہے ریڈی میڈ مل جاتی ہے بزار سے اب یہ پٹی کو بھی میں اس طرح ہاں فولڈ کر دوں گی اور باٹم کو بھی ایسے فولڈ کر رہینا ہے سلیپس کے آگے بھی میں نے اسے لگا ہے آپ کو قریب سے کر کے دکھا رہی ہوں تو جناب اس طرح سے میں نے فرنٹ کی طرف ہاف رنچ کا جس سوئنگ مارک تھا سلائی کا مارجن تھا وہ فرنٹ کی طرف موڑ دیا ہے اب میں نے لیس کی سیدھی سائیڈ اوپر رکھنی اس کے اتنا سا حصہ بس کناری دبانی ہے تو اب اس کو میں نے اس کی جو جالی سے بنی ہوئی نا اس سے مجھے نظر آ رہا ہے تو میں نے اس کے کارنر کارنر کے اوپر رکھ کے یہ لیس جو ہے نا یہ گھلے میں اندر کی طرف آئے گی تو میں پہلے اس کے اوپر لیس چپکا لیتی ہوں یہاں پہ آکے یہ وہ تقنیک ہے جو بگنرز ہیں نا بہت عام سے سیکھ لیں گے اور جو انٹرمیڈیوٹ ہیں وہ سلائی سے پہلے اس کو سٹیچ کریں لیکن میرا مقصد ہے کہ ایک سلائی آئے یہاں پہ کارنر منٹین کرتے ہوئے دیکھ لیں میں کیسے کارنر منٹین کر رہی ہوں جہاں پہ کونہ آتا ہے وہاں پہ فنگر رکھ کے لیس کو موڑی جے گا آٹومیٹکلی مڑ جاتا ہے وائٹ گلو لگائیے یہ بھی سٹارچ کا کام دیتا ہے واش ہونے کے بعد نکل جاتا ہے اب یہاں پہ یہ جو ترچہ حصہ ہے اس کے اوپر بھی گلو میں زیادہ اس لئے لگا رہی ہوں کیونکہ اس کے اوپر ابھی مجھے پٹی بھی اٹیچ کرنی ہے میں کارنرز بنانے کی ڈیٹیل آپ کو سلو موشن میں ہی دکھا رہی ہوں کہیں پہ بھی آپ کو کام آ جاتی ہیں ضروری نہیں آپ نے یہی سٹائل بنانا ہے اور ضروری نہیں آپ ویڈیو دیکھ کے ایز ایز یہی ڈیزائن بنائے آپ کے ذہن میں ایک کلک کرنا چاہیے کہ آپ اس چیز کو کہاں کہاں پہ استعمال کر سکتے ہیں یہی سلائی سکھانے کا میرا مقصد ہے تو جناب یہاں پہ اس طریقے سے اس سے دیکھئے کارنر بنا جب تک ایک کرسپ کارنر نہیں بنے گا آپ لوگوں نے آگے نہیں بڑھنا ہے رف کام تو کرنا ہی نہیں ہے بھلے اس کے اوپر دس منٹ لگیں شروع میں لگیں گے بعد میں آپ کے تھیرے تھیرے آپ اس کے عادی ہو جائیں گے تو یہ دیکھئے میں نیچے تک لے گئی پھر میں نے سوچا کہ میں نیچے دامن پہ بھی یہی لیس لگا دیتی ہوں ابھی آپ کو پتا چل جائے گا آپ دیکھئے جو میں نے آپ سے کہا تھا جتنا حصہ مجھے سلائی کے دباؤ میں دینا ہے اتنے حصے کے اوپر دوبارہ سے گلو لگا رہی ہوں اور یہ پٹی اس کے اوپر رکھ کر اس طریقے سے پیسٹ کر رہی ہوں اب اس کا کارنر بنانے کا طریقہ بھی دیکھئے گا یہ دیکھئے میں آپ کو پوائنٹ آؤٹ کروا رہی ہوں ایک ایک چیز تاکہ جو میں آپ کو سکھانا چاہتی ہوں وہ آپ لوگ سکھئے اب یہاں پہ جیسے ہی کارنر آیا وہاں پہ یہ دیکھئے فنگر رکھی اور اس طریقے سے موڑنے کے بعد اگلی طرف لے کے کہ ابھی میں نے گلو نہیں لگایا جسٹ اندازہ لگا رہی ہوں کہ پٹی کو ادھر کیسے مڑے گی جیسے ہی آپ مطمئن ہوتے ہیں اپنے ڈیزائن سے اپنے کارنر سے آپ کا کارنر کرس بنا دیکھئے بلو پٹی اور جو کلر فل پٹی ہے وہ اگر سیدھی آ رہی ہے تو دوسری طرف مڑتے ہوئے بھی اس کا وہی ایمیج برقرار رہنا چاہیے تو آپ ٹھیک ہیں آپ آگے گلو لگاتے جائیں اور کارنر بناتے جائیں بس کارنر بنانے کا رول یہ ہے جیسے ہی کارنر آئے وہیں پہ فنگر رکھ کے کپڑے کو ٹرن کر لیں اور دوسری طرف سے آٹوماتیکلی وہ بیلنس آؤٹ ہو جاتا ہے تو یہ اس میں ڈیفکل چیزیں ہیں جو میں نے آپ کو پیسٹ کر کے بتا دی ہیں اب اس کے اوپر اگر میں سلائی لگانے بیٹھتی کتنی زیادہ سلائیاں لگتی اور نفاست بھی جاتی ہے تو میں نے سوچا کہ کوئی ایسی ٹیکنیک آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ بس آپ لوگ مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اور سیکھیں اچھا جی یہ یہاں پہ ہو گیا ہے اس طریقے سے کارنر اور جیسے ہی میں باٹم تک آئی تو میں نے کہا میں آپ کو باٹم کا بھی کارنر بنانا بتا دیتی ہوں تاکہ یہ ایک خوبصورتی آتی ہے ورنہ اگر میں یہاں لیس کٹ کر دیتی باٹم پہ لیدہ سے لگاتی تو وہ اتنی فینشنگ نہ آتی تو یہ دیکھیں یہاں تک لگانے کے بعد میں نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ میں باٹم کا بھی حصہ مولوں اور اس طریقے سے گلو لگا کے پہلے یہاں پہ میں لیس کو ٹرن کروں گی اور لیس کو ٹرن کرنے کے بعد اس کے اوپر دیکھیں کارنر بنانے کا طریقہ یہ فنگر وہیں پہ رکھی اور جتنا حصہ دباؤں میں دینا ہے بس اتنا حصہ کپڑے کے اوپر آ جانا چاہیے اس طریقے سے اس ویڈیو میں مین کام پلیس کو جوائن کرنے کا ہے گم سلائی میں پٹی صرف ایک ہی سلائی میں اور یہ دیکھیں یہاں پہ کارنر موف کر دینا ہے یہ بن گیا نا کارنر تو بس اتنا ہی آسان ہے جتنا میں کر کے دکھا رہی ہوں پریکٹس کر لے رف چیز کے اوپر پھر آپ لوگ اسے بنائیے تو جناب یہ ایک طرف کی پٹی تیار ہو گئی ہے اور میں نے باٹم پہ بھی لگا دی دوسری طرف کا بھی میں آپ کو ایمیج دکھا دیتی ہوں دوسرا حصہ چونکہ اس کے نیچے دبنا ہے تو اس کے صرف یہ والے وی شیپ میں اور فرنٹ کے حصے میں لگا ہے اور یہ جو لمبائی والا حصہ ہے یہ ایک طرف سے سلائیوں کے پیچھے جائے گا اور نیچے میں نے باٹم پہ ویسے یہ لیس لگا دی ہے اور اس میں کارنر مورنے کی ضرورت نہیں تھی تو میں نے سٹریٹ پٹی لگا دی تو یہ وہ کریز لائن ہے جو ایکسٹرا فیبرک تھا اب میں نے آپ کے سامنے یہ کپڑا بچھا کے رکھا ہے پہلے تو آپ نے دونوں شولڈر میجر کر رہے ہیں ایکوال کے آپ کے ہیں پھر آپ نے ایک دوسرے کے اوپر لائپ کر کے ابھی میں نے رفلی رکھا ہوا ہے میں بیک کے حصے سے اسے مینٹین کر رہی ہوں کہ اس کی چڑھائی کم زیادہ نہ ہو کیونکہ اب جو یہ گھلا اتنا ڈیپ کٹا ہوا ہے اس کے اندر سے جو فیبرک بچا تھا اسی کھو میں نے اسی کے اندر یوٹیلائز کرنا ہے تو سب سے پہلے یہ لمبائی کی طرف جو حصہ ہے اس میں دو انچ میں نے بیک کی طرف فولڈ کر دیا ہے اور اتنے سے حصے میں مجھے جیسے سویٹ ہارٹ شیپ نیک لائن ہوتا ہے یہاں آپ دیکھئے ہیں نیچے کی طرف آپ کو نظر آ رہا ہے ویسا ہی نیک لائن میں نے اوپر بھی بنانا ہے تو اب میں کیا کروں گی جو میں نے دو انچ کا کپڑا فولڈ کیا ہے اس کو اب جو میں نے کریز لائن آپ کو بتایا تھا پانچ انچ رائٹ پانچ انچ لیفٹ کے اوپر جانا ہے کپڑا وہ میں نے اوور لائپ کر کے رکھا ہے سینٹر منٹین کر دیا ہے اب میں اوپر سے دیکھ رہی ہوں کہ گلے کی ڈپٹ کتنی ہونی چاہیے تو میں نے رکھی تھی چار انچ کے قریب اوپر سے ڈپٹ یہ میں اندازے سے دیکھ رہی تھی پھر میں نے کہا نہیں گلہ بہت زیادہ کم ڈیپ ہو رہا ہے چڑائی پہلے ہی زیادہ ہے نا تو میں نے ڈیپ پھر کم رکھنی تھی اس نیک لائن کی ہائٹ کو تو اب یہاں پہ میں دیکھ رہی ہوں کہ میں ساڑھے ساتھ انچ تک پہن سکتی ہوں تو یہ دیکھئے اس طریقے سے ترچہ کرنے کے بعد پہلے میں اسے آئرن کر لیتی ہوں آئرن کرنا کیوں ضروری ہے کیونکہ آئرن کی اوپر ہی نہیں کرنی میں نے تو ساڑھے ساتھ انچ پہ مارک کر کے اس کو فولٹ کر دیا ہے اگر میں اس کو کٹ کر دوں گی تو سلائی کا مارجن اور نکل جائے گا میرا گلہ زیادہ ڈیپ ہو جائے گا تو میں یہ دیکھئے سلائی کا مارجن رکھنے کے بعد اسے کٹ کر رہی ہوں اتنا ہی حصہ جتنا ویزیبل ہونا ہے جتنا پیچھے کی طرف ہائیڈ ہونا ہے وہ میں نے سٹریٹ ہی رہنے دیا ہے یہ دیکھئے لیس کے دیچے جو آنا ہے رف کپڑا اب جتنا آپ نے اس کو ایکسٹرا رکھنا ہے رکھ کے اور اسے ایکسٹرا کو کٹ کر دیجئے یہ دیکھئے یہ پیسیز دو پیسیز آگئے ہیں میرے پاس اب میں آپ کو رفلی اسے پلیس کر کے دکھاتی ہوں اور پھر بتاتی ہوں اس کا میجک کیس کا کام کیسے ہونے والا ہے تو اب اس کو میں یہ رائٹ پہ رکھوں گی ایک والے حصے کو ابھی میں نے دونے ہی فولڈ کی ہیں تو یہ نیچے سے بند کیسے ہوگا ہمیں اسے بٹن ٹیک بنانا ہے ایک لیفٹ پہ تو بٹن ٹیک بنانے کے لیے جو رائٹ والا پورشن ہے اس کو تو اتنا ہی رہنا ہے جو لیفٹ والا پورشن ہے اس کو اس طریقے سے کھول دیں گے وہ بٹی کا نیچے والا حصہ بن جائے گا ٹھیک ہے سمجھا رہی ہے آپ کو میرے یہ دیکھیں میں آپ کو رکھ کے بھی دکھا رہی ہوں اب اس کے برابر کی اس کو پہلے بکرم پہ پیسٹ کرنا ہے اور بکرم پہ پیسٹ کرنے کے بعد اس کے برابر کا کپڑا کٹ کرنا ہے جو اس کے بیک پہ جائے گا اچھا جو اب رائٹ پلو والا حصہ ہے اس کا دو انچ میں سے صرف اتنا ہی کپڑا جو پیچھے فولڈ کیا ہے اتنا ہی اب میں رہنے دوں گی جتنا کہ سوئنگ مارک ہے ٹھیک ہے اس سے زیادہ آپ نے نہیں رکھنا کیونکہ اس نے تو ایز ایز اس کے اوپر آ جانا ہے کیونکہ لیفٹ سائیڈ والا پٹی کی صورت میں نیچے دباؤ کی صورت میں آرہا ہے اب دیکھئے اس کے میں نے وہ حصے جو فرنٹ کی طرف آنے ہیں یعنی اوپر گلا اور سامنے پٹی کا اس کے اوپر سلائی لگا لی ہے چھوٹے چھوٹے کٹ لگا لیا ہیں اور اسے میں آرام سے پلٹ لوں گی اور اسے میں آئرن کر کے پھر آپ کو اس کی ڈیٹیلز بتاتی ہوں لیجئے جناب یہاں پہ میں نے پریس بھی کر لیا ہے دوبارہ سے میں نے شرٹ کو ایسے پلیس کیا ہے کہ رائٹ اوپر آئے لیفٹ نیچے آئے اب یہاں پہ اوپر سے جو مطلب گلے کی گہرائی تھی وہ چار انچ تھی اس کے برابر آپ نے اسے رکھ کے اسے گلو کر دینا ہے اب یہاں پہ ہمارے پاس گلو کر دیا تھا کیونکہ گلو کرتے کرتے باز وقت میں کیمرے میں آ جاتی ہوں تو یہ دیکھئے یہ میں نے جسٹ گلو کیا ہے ابھی میں نے کچھ نہیں کیا میں بھی آپ کو اٹھا کے دکھاتی ہوں دیکھئے ساڑھے تین دنچ ساڑھے تین دنچ کا گیپ ہے ایک ایک چیز سمجھا چکی ہوں کوئی مشکل نہیں ہے ابھی میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ دیکھیں یہ گلو ہوا ہوا ہے اب میں کیا کروں گی جو پٹیاں ہیں ساری اسی میں لیس اسی میں یہ پٹی اسی میں یہ گلو ایک ہی سلائی میں سٹچ ہوگا تو اب میں کونے کونے کی سلائی لگا کہ اسے سٹچ کر لیتی ہوں اور سٹچ کرنے کے بعد یہ پوری شرٹ آپ کے پاس آ گئی ہے کیسے آئیے بتاتی ہوں یہ پوری شرٹ کی لک ہے گلو ایسی ہی بنا تھا آپ کے سامنے بس میں نے کیا کیا کہ گلے کی پٹی کو مضبوط کرنے کے لیے اس کے اوپر چھوٹے ٹانکیں لگانے کے بعد ٹانکیں وہیں لگائیں ہیں جہاں پہ بٹن لگائیں ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھئے ہر جگہ پہ بٹنز اٹیچ کیے ہیں اور یہ پٹی کھلی ہوئی ہے پھر اس کے بعد اب اس کا جو یہ حصہ آ رہا ہے چولڈر جوڑے میں نے سائیڈ کی فٹنگ کی ہے اس کے بعد میں اب دیکھتی جا رہی ہوں اور آپ کو بتاتی جا رہی ہوں اس کے بعد میں نے کیا کیا ہے اور اب بیک کے حساب سے چھوٹے چھوٹے ٹانکیں لگائیں ہیں یہاں تک جتنا میں آپ کو پوائنٹ آٹ کرا رہی ہوں اس سے بھی دکھا دیتی ہوں کہ میں نے کس طریقے سے ٹانکیں لگائیں یہاں تک جتنا آپ نے اپنے 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 ساب سے اپنے رکھیں گا ٹانکیں لگانے ہیں یہاں تھوڑا سا دقات ہو جائے گا آپ اسے کسی فلیٹ سر فیس پہ رکھے پھر اس کے ٹانکیں لگائے گا یہ دیکھئے یہ چھوٹے چھوٹے سے آف وائٹ کلر کے آپ کو کیونکہ میں نے لے اس کے اوپر لگائیں ٹھیک ہے تو یہاں وہاں تک لگائیں جہاں تک وہ دیکھیں اوپر وی تک جا رہا ہے وہاں تک ہم لوگوں نے ٹانکے لگائے ہیں اور اوپر یہ بٹن کے آپ کو ٹانکے نظر آ رہے ہیں اس کے بعد شرٹ کو دوبارہ سے میں پھیلا کے آپ کے سامنے رکھتی ہوں اور آپ کو بتاتی ہوں کہ اس میں میں نے اور کیا کام کیا ہے اب ایک حصہ تو یہ جڑ گیا دوسرا حصہ جو نیچے کی طرف جا رہا ہے وہ نہ ڈھل کے تو جیسا یہ رائٹ سائیڈ والا حصہ آ رہا ہے اس کے سامنے بالکل اپرزٹ سائیڈ پہ میں نے یہاں پہ ایک چھوٹا سا ٹانکہ لگا دیا ہے جو انویزیبل ہے نظر آ رہا ہے آپ کو یہاں پہ اور یہاں پہ دیکھیں اندر والا حصہ میں نے ڈبل ہم جو کرتے ہیں سمپل وہی کیا اس پہ لیس نہیں لگائی اور بوٹم تو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ تو میں نے پہلے بھی آپ کو دکھا دیا تھا اچھا جناب یہ ڈیزائننگ تو ہو گئی ہے شرٹ کی اور بوٹم آپ دیکھ لیجئے کس طریقے سے بنا ہوا ہے اور اس کے بوٹم کی فنشنگ تو میں نے آپ کو جس میں نے جب لگائی تھی تب ہی بتا دی تھی بیک کا حصہ میں نے ایک انچ ایک سٹرا رکھا تھا وہ میں نے کٹ کر دیا کیونکہ اس وقت اندازہ نہیں تھا نا مجھے کہ میرے پاس یہ پٹی بچے گی نہیں بچے گی اب پٹی بچ گئی ہے تو میں نے اس کو فرنٹ کے دامن کے حساب سے سٹریٹ کر دیا ہے چاک کے اوپر میں نے وہ ہی پٹی لگائی ہے جو کہ ٹراؤزر کی ٹراؤزر کا لک بھی دکھاتی ہو بھی میں آپ کو بڑے خوش ہوں گے وہ ڈیزائن دیکھ کر اور اچھا جو ٹراؤزر میں آپ کو سکھانے دکھایا نا اس میں وہ میں آج سکھا چکی ہوں مجھے کوئی نہیں پوچھے گا کہ اس کا ٹوٹوریل کہاں پہ ہے کیونکہ آپ نے دیکھ کے فدا ہو جانا ہے اس سوٹ کے اوپر مجھے پتا ہے اور بیک کا بھی میں حصہ دکھا رہی ہوں آپ کو یہ دیکھئے یہ ہے پٹی ہماری بیک کے حصے کی ایک ایک چیز میں نے کہا جو میں نے سٹچ کر لی تھی نا آپ کو بتا دوں کیونکہ یہ چیزیں میں سکھا چکی ہوں بار بار سکھانا کسی معنی نہیں رکھتا ہے نا آپ کا بھی ٹائمز آیا میرا بھی ٹائمز پھر اور چیزوں میں لگ جائے گا اب بازووں کے کام دیکھیں ایک بازو پرنٹڈ تھی ایک سادھی تھی یعنی چڑھائی اتنی نہیں تھی دو بازویں بنتیں تو بازو کی لینڈ تھوڑی کام تھی تو میں نے کیا کیا تین انچ کے قریب جو شرٹ کا کپڑا تھا وہ ڈبل فولڈ کر کے جیسے تیرے کی سلائی گم سلائی میں لگتی ہے نا ویسے لگا کہ اسے آئرن کیا اور اس کے آگے میں نے یہاں پہ وہ ہی پٹی ایک طرف جو رائٹ والی پٹی ہے وہ ایک طرف لیفٹ والی پٹی ہے وہ ہی میں نے ریزائننگ کی ہے گم سلائی میں لیس لگا دی ہے تو لیس لگانا تو میں آپ کو سکھا چکے دوسری بازو دیکھیں تھوڑی سی سٹائلیش کر دی ہے میں نے یہ وہ لیس ہے جو یہاں پہ یہ وہ لیس ہے جو شروع میں میں نے آپ کو دکھائی تھی یہ لیس وہ والی نہیں ہے جو آج کل چلتی ہے اس کو شٹل لیس بولتے ہیں اس کی میں نے ترچھی ترچھی لائنیں لگا کر اسے اس طریقے سے اور اسے رائٹ اور لیفٹ پہ سٹیچ کر لیا ہے فرنٹ کی طرف لائنز آ رہی ہیں بیک کی طرف نہیں جا رہی ہیں تو جناب اسے اس طریقے سے ہم سٹیچ کر لیں گے اور وائس سور کرتے کرتے لائٹ بھی جلے گئی اور اس طریقے سے آپ کو یہ کر لینا اس کے آگے بھی میں نے ایسے ہی ایکسرا کپڑا لگا کے اور پھر اسے میں نے پلٹ لیا اب میں آپ کو نیچے سلائیاں دکھا رہی تھی کہ کس طریقے سے آپ لوگوں نے اس کی سلائیاں لگا لینا یہ بکرم نہیں لگایا کیونکہ یہ شٹل لیس بہت سوفٹ ہوتی ہے کپڑے کے ساتھ سل جاتی ہے اچھا ایک بازو پہ بارڈر رائٹ والا ایک پہ لیفٹ والا یہ آپ کی مرضی ہے ٹھیک ہے تو یہ تھا کھاڑی کا شورٹ جو میں نے آپ کو دکھایا ہے امید ہے آپ کو یہ ڈیزائنگ پسند آئے ہوگی اب بھی میں آپ کو اس کی شلوار کا لک بھی دکھاتی ہوں اس کے دیکھے بغیر تو آپ کا کام کمپلیٹ ہی نہیں ہونے والا نا تو میں پہلے اسے بچھا لوں اچھے سے پھر میں آپ کو شلوار بھی دکھاتی ہوں پھر آپ بتائیے گا کہ میرا ڈریس کیسا سٹیچ ہوا ہے تو یہاں پہ یہ ہے شلوار جسے کہتے ہیں کومفی پینٹس یہ دیکھیں یہ فرنٹ کا حصہ اس کا میں نے ایک بنائی تھی ویڈیو تو مجھے کسی نے پوچھا تھا کہ یہ لک کیسے آتی ہے تو یہ دیکھیں فرنٹ سے اس کی لک کچھ اس طریقے سے ہے ادھر میں نے بلو کلر کی بنائی ہے یہ اس کا فرنٹ والا حصہ ٹھیک ہے پہنتے ہوئے یہ فرنٹ کی طرف آئے گا اب یہاں پہ میں آپ کو اس کے سامنے دکھے دکھا رہی ہوں دو پیچز اب آپ نے مجھے بتانا ہے پیچز اس کے پر اچھے لگتے ہیں یا نہیں لگتے مجھے تو اچھے لگے میں نے کہا لگا لیتی ہوں اب میں نے پیچز پہلے کیوں نہیں لگایا تھے آپ کا وہ ٹرائنگل نظر نہیں آنا تھا تو یہ اسی کے کروشیئر ٹائپ کئی بنے ہوئے کچھ لیس نمائی اور اس کے پر چھٹ چھٹے سے بیڈز بھی لگے ہوئے ہیں اب مجھے یہ مت کہے گا کہ اسے پین کے نماز کیسے پڑھی جاتی ہے کیونکہ ایسے ٹراؤزر پین کے میں نماز نہیں پڑتی یہ سب کچھ تھا دکھانے کے لیے آپ کا اثر مجھے لگ رہا ہے کہ خوبصورتی اس کی لیس کے ساتھ آ رہی ہے آپ کے آئیڈیاز کی منتظر رہوں گی تو یہ دیکھ لیجئے اوورال لک میرے ڈریس کی اپنی دھواوں میں یاد رکھئے گا سمجھانے میں اگر کوئی کو تاہی ہو گئی ہو تو ویڈیو دوبارے سے دیکھ لیجئے گا you are easy to contact me on the comments box comments میں آپ پوچھ سکتے ہیں اور ملتی ہوں میں پھر کسی next ویڈیو میں کسی next اچھے سے project کے ساتھ تب تک میں اسے کھل کھل کے آپ کے سامنے پریزنٹ کر دوں کہ it's an overall look of my shirt اور تبتے کی بات رہ گئی ہے تو تبتہ اس کے ساتھ توفائٹ بھی چل جائے گا simple اور میں کوئی نہ کوئی تبتہ اس کے ساتھ contrast کا آج کل مل جاتا ہے وہ بھی manage کر رہوں گی چلیں جناب ملتی ہوں میں کسی next ویڈیو میں بہت ساری باتیں ہو گئیں دھواوں میں یاد رکھئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا میری طرف سے آپ سب کو اید مبارک کیونکہ یہ میرا بڑی اید کا ڈریس ہے اللہ حافظ